امیج اور ایک تصور لے سکتے کہ اس قوم کا کیا حال ہو کیونکہ ایک نوجوانوں کی جماعت اور گروہ انسانیت نے دیکھا ہے جن کو صحابہ کہتے ہیں جن کے اخلاق کو دیکھ کر بھی لوگ متاثر ہوئے جن کے اخلاق کو دیکھ کر بھی انہوں نے حق و خبول کیا ہے جن کو اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے سچ کی دعوت کو ایکسپٹ کر لے کہ یہ وہ لوگ اخلاق والے سوٹا سے ایک واقعہ دیتا ہوں ایک یہودی تجارت کرتا تھا ایک مارکٹ میں جہاں صحابہ کی بھی دکان تھی ہماری بھی ہوتی ہے دکان ہوا یہ کہ شام میں کسٹمر آتا ہے اور وہ صحابی کہتا ہے اس کسٹمر سے سامنے والے دکان والے کے پاس جو وہاں سے مال پرچیس کرو وہ انسان یہ دکان سے نکل کر وہاں جاتا ہے یہ یہودی جس کی دکان میں یہ کسٹمر اس دکان سے آتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کسٹمر پہلے اس دکان پہ گیا تھا چونکہ جنرلی بزنسمن میں ایسی ہورڈ ہوتی ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کسٹمر کیا ہے کس کے پاس جاتا ہے وہ دیکھ رہے تھے جب وہ انسان وہاں سے نکل کر یہودی کے دکان پہ گیا اور جا کر کہتا ہے کہ کلا چیز مجھے چاہیے تو وہ یہودی پوچھتا ہے تم پہلے سامنے کے دکان پر گئے تھے اور میں جانتا ہوں اس سامنے والے کے پاس یہ پروڈکٹ تھا اس کے پاس یہ مال بیچنے کا ہے تم میرے پاس پھر کیوں آئے ہو میرا کوشن یہ تو وہ کہتا ہے میں اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں کہ جب میں اس سامنے والے کے پاس گیا سامنے والے کے پاس گیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا چونکہ یہ بھی تو بزنسمن صاحب اتنا کہ آج صبح سے اس یہودی کے دکان پر کسٹمر نہیں آئے ہیں اور وہ بھی ایک انسان ہے اس کے بھی بیوی بچے ہیں لہٰذا میں صبح سے دیکھ رہا تھا کوئی کسٹمر اس کی دکان پر نہیں آیا میں تم کو اس لئے کہہ رہا ہوں اس سے للو تاکہ اس کا بھی کچھ بزنس ہو جائے اب ایسے اخلاق سے میں کہتا ہوں کون آپ سے مانوس نہیں ہوں گا اور کون آپ پر جس کو ہم کہیں گے اپنے آپ کو فرمان نہیں کریں گا ایسے اخلاق ایک زمانہ وہ بھی تھا ایسے نوجوان ایسے لوگ انسانیت نے دیکھے جن کے یہ اخلاق تھے اور ایک زمانہ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ گوائی دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ بدنام ہو رہی ہے اس لیے کہ ہماری اخلاق عادتیں نہیں اچھی ہمیں تو بہرحال اچھی عادتوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے اور اچھی عادتیں یہ فطرت کا ایک حصہ ہے اور اس کے لیے ہم کو محنت کرنا ہوتا ہے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں